بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے رمضان جید و رمضان چل رہا ہے الحمدللہ سے آج نو روزے ہو گئے تو جتنی زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہیں سمیٹ لیں عبادت کریں ذکر کریں روزے رکھیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو توزے افتار کریں ان کو کھانا کھلائیں کہ مستحق لوگوں کو جس طرح ان کی مدد ہو سکتی ہے ان کی مدد کریں تو آج کے ویلوگ سے پہلے میری آپ دوستو سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو برس کریں تاکہ ہر نیا نیا پر ویڈیو آپ سب دوستو تاکہ پہنچ سکیں جی تو ملکی حالات اور اس وقت جو سپریم کورٹ اور جو کپی اور بنجاب کے سبسکرائب کے جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں آج جو ہے ایک دفعہ پھر بنچ ٹوٹ گیا یہ دوسری دفعہ ہے جو بنچ ٹوٹ رہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساہب جو ہے اس وقت وہ مطلب اپنے ساتھی ججو کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکرے اور آج کی جو ڈیر تھی وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے حوال یہ ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہے نا بس کیا کہیں آپ اللہ ہی حافظ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے جو اسمبلی کا اجلاس تھا تو وہاں جماعت اسلامی کے امینے مولاناک بچتاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری عدالتیں جو مرات ہیں وہ پوری دنیا میں پانچوے نمبر پہ جو ہے نا مرات اتنی زیادہ لے رہی ہیں لیکن اگر ان کے جو فیصلے ہیں اور جو ان کا آگے کروئی ہیں وہ دیکھیں تو وہ ایک سو تیس نمبر پہ ہے یعنی کہ سب سے نچلے نمبر سے کوئی چار پانچ نمبر اوپر ہیں مرات اتنی زیادہ لیکن جو فیصلے ہیں وہ بہت ہی نا گوار اور نا پسندیدہ عوام اس وقت لاکھوں کے حساب سے زیر التوا جو ہیں وہ فیصلے پڑے ہوئے ہیں نہ ان کی تاریخ نکلتی ہے اور نہ آگے کروائی ہوتی ہے تو از خود نوٹس اور اس طرح کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ہر وقت یہ رولے رب پہ چل رہے ہوتے ہیں پچھلے دنوں دیکھو دیکھا تھا آپ نے جب پنجاب اول تو یہ دیکھ لیں کہ جو پنجاب اور کے پی کی حکومت ایک شخص نے وقت سے پہلے کیسے توڑ دی اور پھر توڑ کے پھر وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں مطلب ایک بندے کے لیے اگر یہ اس طرح کرنا ہے تو باقی ساری پارٹیاں کہاں جائیں ٹائم وقت پورا ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جو ہے الیکشن دیٹ ہوتی ہے اب ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ایک ہی دن میں ہونا چاہیے کیونکہ اتنا خرچہ اور کیا کہہ سکتے ہیں اب اتنا خرچہ ہو اس کے علاوہ جب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہو جائیں اور قومی کے نہ ہوں تو جب قومی کے ہوں گے تو کتنی ایک جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیر الیکشن ہوں گے ایک ہی دفعہ الیکشن ہونے چاہیے اور فیر الیکشن ہونے چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے تاکہ اخراجات پہلے جو ہے حالات ملک اتنے بس نہ جو ہے نہ مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے اگر بار بار الیکشن اس طرح ہوتے رہے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اس کو ضائع کرنا ایک اچھی بات تو نہیں ہے تو یہ پچھلے دنوں جب وہ چل رہا تھا پنجاب اسمبلی میں غالباً نمزہ شواز ایک تپا وہ ووٹیں کا مسئلہ تھا یہ ووٹ نہیں دے سکتے پر مہنر فراقین تو ان کو جو ہے نا وہ حکومت ان کی جو ختم کر دی نون لیک کی جب دوبارہ الیکشن ہوا تو پھر کاف لی کے جو صدر احسوجات نے انہیں کہا یہ ووٹ نہیں دے سکتے لیکن عدالت میں گیا عدالت میں پھر کہا نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے ووٹ مطلب یہ کوئی عجیب طرح کے فیصلے ہاتے رہے ہیں تو بات وہی ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں عدالتوں کے وہ اس طرح حقے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ خیر وافیت رکھے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بحفظت رکھے آئین اور قانون کی بہتداری آئین کے مطابق اگر فیصلے ہوں گے تو یہ حالات نہیں ہوں گے ملک بھی ترقی کرے گا اس وقت جو حالات ہیں زوال جو زیادہ جو ہو رہی ہے وہ عدالت کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے انفلیشن اور اس طرح کا مسئلہ ہا رہا ہے ٹینشن سے ایک ملک میں جو ہے صورتحاب چل رہی ہے کچھ جج جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے اور کچھ جب آج جو ہے ایک جج جو ہے بین ٹھوٹا تو اس نے کہا ہے اللہ کی حافظ ہو آئین کے مطابق جو ہے فیصلے ہونے چاہیے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور رات و رات جو ہے نا بتا نہیں ہی کون سے فیصلے ہوتے ہیں اس جس کی باپ سن کے میں بھی آرام کی ہوئی ہے اگر یہ اس طرح ہوتا ہے تو اللہ ہی حافظ ہے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ آجائیں جی ابھی آٹا کی جو آٹے کی جو تقسیم ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے حکومت کا اچھا فیصل ہے غریب لوگوں کو جو ہے آٹا جو فری دے رہے ہیں لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی ناکس اور بھرا ہے ابھی آج اس سے پہلے چار پانچ لوگ جو ہے وہ میں تو شہید کہوں گا شہید ہو چکے ہیں مطلب اس طرح بھگ ڈڑ مچا دیتے ہیں اور وہاں کو طریقہ کار ہوتا ہے وہاں میں اتنی زیادہ اور آگے کنٹرول کرنے والے کوئی نہیں ہوتے تو جو ہے نا اس طرح شہید ہوئے ہیں اور آج ہی کے دن کراچی میں جو ہے گیارہ اموات ہوئی ہیں اسی طرح بھگ ڈڑ مچنے سے جن میں سے تین بچے اور آٹھ عورتیں محرام ہوئے کہ تین بچے بچوں کو ساتھ کیوں لے کے گئے ہیں اس طرح کی صورتحان میں بہرحال کچھ شہور بھی نہیں ہے ہماری عوام کو اور آگے سے جو حکمران ہیں ان کا بھی طریقہ کار صحیح نہیں ہے جس طرح بل اور ایسی چیزیں بل ہو گیا اور مردم شماری ہو رہی ہے گھر کر جا رہے ہیں اسی طرح آپ جو ہے ایک ٹیم بنا لیں اور جو مستحق لوگ ہیں آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہے سارا کچھ ہے ان کے گھروں تک جو ہے آٹھا آپ پہنچا سکتے ہیں ایک ہی دن میں جتنا آپ نے راشنوں کو دینا ہے یہ سارا بھی کسٹوں میں کبھی ایک پیکٹ دے رہے ہیں کبھی دو پیکٹ دے رہے ہیں وہی جو آپ نے مہینے کا راشنوں کو دینا ہے ایک ٹیم بنا کے آپ ان کو جو ہے گھروں میں جا کے تقسیم کر سکتے ہیں ایک دن میں اس میں جو ہے نامرکتر بھی نہیں ہو سکتی اور ایک اچھے طریقے سے موک گھر تک پہنچ سکتا ہے بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں ہم دو صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری حکومت کو جو ہے وہ ایک شعور عقل دے تاکہ جو ہے نا اس طرح کے کام کرنے سے جو ہے بہتر مجھتی ہے ایسے کام اور ایسا ہونا چاہیے کہ ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ چیزیں تقسیم ہونے چاہیے دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے نیکسٹ اللہ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاجر ہوں گا تب تک کہ یہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ خوش رہے ہیں عباد رہیں ایٹینشن ہے چیزیں اترہتی ہیں عبادت کریں اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسے ایک حکمران اور اچھے لوگ اطاع فرمائے جو اس ملک کو دن دگنی اورا چگنی ترقی پر لے جائیں اور جو ایک آئین اور قانون بنا ہوا ہے اس پر عمل درامت کریں اور عدالتیں اور سارے ادارے ایسے مضبوط ہو جائیں کہ کسی کو کسی کا ڈر خوف نہ ہو اور یہ ٹرک اور یہ رشوت ششوت کا جو معاملہ ہے یہ سارا ختم ہو جائے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جس کا بھی جہاں پہ بھی بس چلتا ہے چاہے وہ ایک چپڑاسی ہے چاہے وہ ایک باپسر ہے بہت کم لوگ یہ ہیں جو اس وقت حلال کھا رہے ہیں اکثر جو ہے نا وہ کرپشن میں ملوث ہیں روز نہیں کانیاں کرپشن 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 کی سنی جاتی ہیں لیکن جو پیسہ کھا جاتے ہیں غیب ہو جاتا ہے وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ قومی خزانے میں وہ پیسہ جمع ہو یہ کہہ جی اللہ حافظ جزاک اللہ خوش رہیں باتری